امراض شفایابی کے لیے یہ بہت اہمیت ہے دروت کی علماء نے بھی اس کو بیان کیا ہے صاحبان ایمان کے بھی اپنے تجربات وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے بچہ تو مجرب ہے بہت زیادہ کہ اگر ایک لاکھ بیالیس ہزار دفعہ اگر دروت پڑھ کر روح شہزادہ حضرت علی ازغر علیہ السلام کو حدیہ کیا جائے تو بہت جلد شفایابی مل جاتی ہے بچوں کے اعتبار سے روح شہزادہ علی ازغر اچھا یہاں ایک بات اور بتا دی جائے کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شہزادہ علی ازغر غالباً ابھی بھی اتنی چھوٹے سے ششماہے اور اس طرح سے یہ دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے جب جو عالم آخرت ہے تو وہاں پر پھر وہ ایک تکامل حاصل ہو جاتا ہے ان کو اب وہ بچے اور وہ اس طرح سے نہیں رہیں تو بہرحال لیکن یہ کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو اور اس کی شفایابی جو ہے وہ ضروری ہو اچھا یہاں پہ شفا بہت سے لوگ اس کو شفا بھی کہتے ہیں شفا نہیں ہے شفاات کے اندر شین کے اوپر زبر ہے جو اس میں ہم کہاتے ہیں شفاات وہاں شفاات نہیں ہے اور جہاں شفا ہو یعنی بیماری سے تو وہاں شفا کہا جاتا ہے زیر کے ساتھ تو ایک لاکھ بیالیس ہزار دفعہ صلاوات پڑھ کر روح شہزادہ حضرت علیہ الزغر علیہ السلام کو حدیہ کی جائے اور اسی سلسلے میں یہ جو ہمارے ایک مرد عارف گزرے ہیں شیخ رجب علی خیات نیکو گویان کے نام سے وہ یہ فرماتے تھے یہ اچھا خیات تھے تو ان کی آج بھی جس جگہ ان کی قبر وغیرہ ہے اور جو ان کے آثار ہیں اس میں ان کی وہ سلائی مشین بھی رکھی ہوئے جس پہ وہ کیا کرتے تھے سلائی وغیرہ تو یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو تو اس کے لئے اے وہ اللہ کے جس کا نام ہی دوا ہے اور جس کی یاد شفا ہے اور اس کے بعد فرماتے تھے یہ جملہ پڑھنے کے بعد ایک درود پڑھا جائے تو یہ پھر بیمار بچوں کی صحتیابی کے لئے بہت مجرب ہے یہ بہت ہی اہام ہے دعا کمیل کا بھی اس لحاظ سے یہ جملہ ہے گوروں میں لکھے بھی اس کو جو ہے وہ لگانا چاہیے تو بہرحال بیماروں سے بیمار بچوں کی صحتیابی کے لئے انہوں نے ایک چیز بتائی اور بڑوں کے لحاظ سے جوانوں کے لئے اگر کوئی بڑا بیمار ہے تو بہتر ہزار دفعہ درود پڑھ کر روح شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کو حدیہ کرنا یہ بہت مجرب ہے درود بھیجئے محمد علیہ السلام دیکھیں اسمت کاملہ تو فقط چودہ معصومین کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں لیکن ایک اسمت سغرہ بھی ہوتی اور آیت اللہ بہجت وغیرہ تو قائل تھے کہ شہزادہ علی اکبر بھی اسمت کے مقام پر تھے کیونکہ خود امام کے اپنے جملے ہیں کہ آج میں کیسے جوان کو بھیج رہا ہوں سورت اور سیرت میں بھی پیغمبر اسلام کی شبیہ سوچیں کتنی بڑی بات ہے کوئی پیغمبر اسلام کی شبیہ ہو کہا جائے تو کسی مازالہ کسی گناہگار کے لیے جو اتنے اس مقام پر نہ ہو کیسے کہا جا سکتا ہے امام کے خود جملے اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ خسمت کبرا گرچہ نہیں تھی جو چہردہ معصومین کے پاس ہے لیکن اسمت سغرہ کے اوپر شہزادہ علی اکبر فائز تھے تو بہرحال اگر جوان کے لیے یا بوڑے شخص بیمار ہو تو اس کے لیے بہتر ہزار دفعہ سالوات پڑھ کر روح شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو ہدیہ کرنا یہ بہت مجرب سمجھا جاتا ہے شیخ صالح بن اماد المغامسی یہ وہ وہاہبی عالم دین ہیں جن کی مرس سے شفایابی کا واقعہ خود اس دفعہ بہت مشہور بھی ہوا اور انہوں نے خود ٹی وی پر آ کر اپنے انٹرویو کے اندر پوری اس کی تفصیل بھی بتائی یہ دماغ میں ایک بات رہے کہ وہاہبی جو مسلک ہے وہ بہرحال اس بات کو کہ آئمہ کے لیے یا ان کو جو ہے وہ شفایابی کے لیے کی نیت سے ان سے تبصل کرنا یہ اس کو جائز نہیں سمجھتا یعنی مسلک کے اعتبار سے لیکن شیخ صحول بن اعواد المغامسی یہ اتنی بڑی شخصیت ہیں ایک تو اس وقت یعنی ساٹھ اکسٹھ سال کی ان کی عمر ہے اور مملکت سعودی عرب کے اندر مستقل ٹی وی کے اوپر ان کو مختلف چینلز پر یہ آتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ مسجد قوبہ جو ہے وہاں پر بھی امام جماعت اور خطیب جو ہیں بہت بڑا عوضہ وہاں پر سمجھا جاتا ہے مسجد قوبہ آپ کو پتا ہے کہ وہ مسجد ہے جو کہ اصل جو مسجد نبوی مدینہ کی اس سے بھی سب سے پہلی اولین اسلام کی جو مسجد ہے وہ مسجد قوبہ ہے اس کے بعد مسجد نبوی بنی ہے پہلے مسجد قوبہ پیغمبر تقریباً یہاں پر چودہ دن قیام کیا تھا قوبہ کے مقام پر پھر یہاں کے لوگوں کوئی گفٹ کے طور پر قوبہ کی مسجد جو ہے وہ دیتھی پیغمبر نے تو یہاں پر یہ خطیب بھی ہیں اور یہ وہی مسجد قوبہ ہے جہاں دو رکعت نواز پڑھنا ایک پورا عمرہ کرنے کے برابر ثواب جو ہے وہ دلواتا ہے تو شیخ صالح بن عیواد المغامسی اور یہ وہاں کی جو ملک عبدالعزیز آل سعود یونیورسٹی وہاں پر کی وزیٹنگ فیکلٹی میں بھی ہیں اور یہ وہاں پر کسرت کے ساتھ درس و تدریس وغیرہ کے اندر ایک بہت بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے اور جو ان کا پروگرام آتا ہے مال قرآن کے نام سے اس میں انہوں نے یہ پورا واقعہ بھی سنایا اور کہا کہ میں اتنا شدید بیمار ہو گیا تھا کہ میں ہسپٹیلائز تھا اور ایک ہارٹ کی ایسی پرابلم ہو گئی تھی کہ ڈاکٹروں نے تمام بڑے بڑے ڈاکٹرز نہیں میں نے وہ تصویریں آپ کو نہیں دکھائی ہیں کہ یہ کتنے بڑے بڑے ایلیٹ یعنی بڑے بڑے جو اس وقت جو سربراہنے مملکت ہیں ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں سوچیں کتنے آلہ کالیفائیڈ ڈاکٹرز سے ان کا علاج نہیں ہوا گا سب نے کہا کہ آپ کی صرف چند دن آپ کی موت میں رہ گئے ہیں بس آپ دنیا سے جانے والے ہیں اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے بس آپ تیاری کر لیں تو کہہ رہے ہیں میں اپنے بستر پہ تھا اور سرجری کے لیے ایڈمٹ ہوا تھا کہ ایک لبنانی شیعہ نرس جو ہے وہ آئی ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے انہوں نے بتایا کہ اس اس طرح سے ہے تو اس نے کہا کہ میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نہ محمد و آل محمد پر سالوات بھیجنا شروع کریں تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی بات سنی اب دیکھیں کتنا بڑا ایک خودی عالم ہے وہ اور اس کو لیکن بعض وقت دوسروں کی باتوں کا بھی اثر ہو جاتا ہے لبنانی شیعہ نرس تھی بہرحال وہ ان کا خود ان کا یوٹیوب وغیرہ کے اوپر اور مختلف چینلز پہ انہوں نے آ کر یہ واقعہ سنایا ہے اور یہ میں خود بھی سن کر آیا ہوں اور انہوں نے پورے اچھا اول تو یہ بات یاد رکھی کہ جو الفاظ درود ہیں تھوڑے بہت آگے پیچھے ان کے آن ہوتے ہیں لیکن انہوں نے کہا میں نے وہ درود پڑھنا شروع کیا اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ پڑھنا شروع کیا میں نے ڈاکٹروں کے ٹیم آئی اور انہوں نے کہا ہم نے سرجری سے پہلے کچھ فائنل ٹیسٹ لینے آپ کے اور جب سارے ٹیسٹ ہوئے تو ڈاکٹر نے مجھے آ کر بتایا کہ مرس کا نام و نشان آپ کے جسم سے ختم ہو چکا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو بہرحال یہ اعتقاد کے ساتھ انہوں نے پڑھا ویسے وہابی مسلک سے تعلق ہے وہابی مسلک میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو حرام ہے توسل کرنا تو انہوں نے بہرحال یہ پڑھا اور کہہ رہے ہیں انہوں نے درود بھی یہی والے الفاظ پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور نام و نشان میں سب ڈاکٹرز بھی حیران پریشان کہ مرس کا نام و نشان ہی نہیں تو بہرحال یہ ایک خیر اس کے بعد پھر ان کا اور سعودی ٹی وی کے اوپر بھی آتے ہیں اور پھر انہوں نے اس لحاظ سے ان کا ایک موقف بھی ٹی وی کے اوپر بھی آیا کہ انہ اہل السنہ والشیعہ والاسماعیلیہ والابازیہ مومنون و مسلمون و مومنون ان کا یہ نظریہ بھی ان کا بنا کہ اہل سنت ہوں چاہ شیعہ ہوں اسماعیلیہ ہوں یا ابازیہ فرقہ ہو ابازیہ فرقہ وہ ہے کہ جو کہ کہا جاتا ہے خواری جی کی شاق ہے اب پتہ نہیں ان کیا قائد ویسے رہی ہیں نہیں لیکن اومان سلطنت اومان ہے اس کی ستر فیصد آبادی ابازیہ فرقے سے ہی تعلق رکھتی ہے کہا میرے لحاظ سے ہی سب مسلمان اور مومن ہیں اور میں نے وہ بات کہی ہے جس کو کہنے کا بڑے بڑے افراد بھی جررت نہیں کر سکتے اس بات کو کہنے کی ان کو مسلمان کہنے کی آپ کو پتہ ہے کہ وہابی فرقہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان بھی نہیں سمجھتا ہے تو اس فرقے سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی شیخ صالح بن عواد المغامسی نے یہ جملے کہے کہ میں شیعوں کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں آیت اللہ شیخ محمد علی گرامی ہمارے علماء میں سے ہیں زندہ حیات علماء میں سے ہیں انہوں نے بھی باقیدہ ان کی اپنی اوفیشل سائٹ کے اوپر بھی انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ شیخ صالح آپ نے جس حقیقت کا اظہار کیا ہے مبارک بات آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ان حقیقتوں کا اظہار کیا ہے اور کاش اور بھی افراد اہل بیت کے حق میں جو کہ ان کے خلاف جاتے ہیں وہ بھی اس حقیقت کا ادراک کر لیں تو بہرحال اور انہوں نے کہا کہ خود آیت اللہ محمد علی گرامی نے یہ فرمایا اپنی اوفیشل ویب سائٹ پہ بھی انہوں نے لکھا ہے اس بات کو کہا ہے پیغام جو ان کے شیخ صالح کے نام دیا ہے کہ میں خود بھی کئی مرتبہ بیمار ہوں اہل بیت نے مجھے شفاہ دا کی اور ایک مرتبہ تو حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام نے مجھے شفاہ دی اور آپ کے ملک سعودی عرب سے نہ جانے کتنے لوگ مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روزے پر آ کر شفاہ حاصل کرتے ہیں اور اپنی حاجات کو پاتی ہیں اور آیت اللہ محمد علی گرامی نے ان کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے اس میں بھی سلاوات بر محمد وعال محمد کے نتیجے میں جو ان کو شفاہ ملی ہے شیخ صالح بن عباد المغامسی کو اس پر پوری تفصیل ان کی اس کے اوپر بھی موجود تو بہرحال یہ موجودہ زمانے میں یعنی خود وہابی عالم دین وہ ٹی وی پر آ کر کہہ رہا ہے کہ دوبائی ٹی وی سے بھی ان کے پروگرام نشر ہوتے ہیں سعودی ٹی وی سے بھی ہوتے ہیں اور کہا کہ میں نے یہ پڑھا اور یہ کتنا بڑا موجزہ اس کے ساتھ ہوا تو بہرحال یہ ہے کہ اور کتنی قصے اگر آپ دیکھیں شیفائی آبی کے امراض سے وہ آپ کے جیسے ابھی میں نے کہا کہ وہ جو ایک لاکھ بیالیس ہزار دفعہ بچوں کے لیے پڑھ کر روئے شہزادہ علی ازغر کو حدیعہ کیا جائے کتنی کینسر کے جو مریض بلڈ کینسر کے مریض بچے تھے جنہوں نے اس پہ کیا ان کی بیماریاں بھی اسی طرح سے غائب ہوئیں تو کتنی قصے ہیں اس طرح سے جو کہ اس کے اوپر بھی موجود ہیں وہی ڈاکومنٹ جو ہوتے ہیں اب ظاہر ہے وہابی فکریں ہو گئیں ہر چیز کو جو ہے نا شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں توجیہات پیش کرتے ہیں اور لوگ ہمارے بھی اچھی خاصی پبلک جو ہے وہ وہابی الفکر کی ہوتی جا رہی ہے آیت اللہ سید عبداللہ فاطمی نیا ابھی پچھلے سال ہی سولہ مئی دو ہزار بائیس کو ان کا انتقال ہوا ہے تو آیت اللہ سید عبداللہ فاطمی نیا یہ فرماتے تھے کہ امراض سے شفایابی کے لیے بہت ہی مجرب ہے کہ گھر کے تمام افراد مریض کے پاس بیٹھ جائیں اور کسرت کے ساتھ جو ہے وہ سلوات بھیجیں تو ہم نے نوٹ کیا ہے کہ اس طرح کرنے سے بہت جلدی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو بہرحال یہ علماء مستقل امراض کے شفایابی کے لحاظ سے جو بتا رہے ہیں شیخ آیت اللہ عباس حسینی کاشانی آیت اللہ سید عباس حسینی کاشانی ہمارے بہت عظیم فقہہ کے اندر سے گزرے ہیں اور دو ہزار دس میں ان کا انتقال ہوا ہے اور اٹھارہ سال کی عمر میں مجتہید ہو گئے تھے اٹھارہ سال کی عمر میں اور یہ بلکل آخری شاگرد آیت اللہ سید علی آقا قاضی کے سب سے آخری شاگرد شمار ہوتے ہیں جن کا دو ہزار دس میں انتقال ہوا ہے یعنی سارے شاگرد اس سے پہلے انتقال کر گئے تھے اور یہ بہت چھوٹی عمر میں ان کے درس کے اندر جاتے تھے تین سال ان کے درس میں رہے ہیں بہت ہی چھوٹی اتنی چھوٹی عمر تھی کہ لوگ کہتے تھے یہ بچہ آیت اللہ علی آقا قاضی کے درس میں کیا کر رہا ہے اور یہ ان کی جوانی کی تصویر ہے لیکن یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تصویر نہیں دو تصویروں کو ملائے گئے آپس میں کیونکہ جب ہی آیت اللہ علی آقا قاضی کے درس میں جاتے تھے تو بہت کم عمر تھے تو اور بہت ہی بڑے علماء میں جو ہے وہ ان کا شمار ہوتا ہے تو خیر جوانی وغیرہ کی ایام کی تصویر ہے آخری عمر میں کافی طویل عرصے کے لیے بیمار ہو گئے تھے ابھی بیماری کی وجہ بھی میں آگے چل کر بتاتا ہوں اور تقریباً دھائی سو سے زیادہ تو کتابیں لکھیں جس میں بہت بڑی تعداد کتابوں کی اسی بیماری کے زمانے کی ہے ہمارے ہاں تو کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو اپنی واجب نمازے تک قضا کرنے لگتا ہے اور انہوں نے بہت بڑی تعداد کے اندر کتابیں اسی بیماری کے علماء میں بستر سے اڑ بھی نہیں پاتے تھے صحیح طرح سے اور یہ اس انداز سے کتابیں بھی جو ہے وہ لکھا کرتے تھے جب ہی ان کو ایوب العلاماء کہا جاتا ہے اپنی بیماری طفیل بیماری کی وجہ سے ایوب العلاماء جب کتاب بھی لکھی گئی ہے در محضر ایوب العلاماء آیت اللہ مرشی نجفی نے ان کو ایوب العلاماء کا خطاب دیا تھا علماء کے حضرت ایوب یعنی بیماری اتنی طویل ان کی ہوئی تھی کہ ان کو اس طرح سے کہا جانے لگا تھا آیت اللہ بہجت جب ان کی آیادت کے لیے آتے تھے ان کو کہتے تھے السلام علیہ کا یا ایوب العلاماء یعنی ان کو اس طرح سے کہا کرتے تھے اس سے اندازہ لگائیں کہ میں اس طور پر بتا رہا ہوں اور ہمارے ہاں بھی مولانا علی رضا رزوی صاحب ایک دفعہ یہاں تشریف لائے تھے درس دینے کے لیے تو اس میں ہمیں نیچے ہمیں بتا رہے تھے کہ میں جا آیت اللہ باس کاشانی جب حیات تھے میں ان سے ملنے گیا تھا تو انہوں نے خود ان سے کہا تھا کہ میں اتنی طویل عرصے تک بس طرح سے ہل بھی نہیں پا رہا ہوں لیکن آج تک ایک بھی حرف شکایت میری زبان پر جاری نہیں ہوا ہے یعنی تحدیث نعمت کے طور پر بھی انسان چیز بتاتا ہے تو آیت اللہ بہجت ایوب العلامہ کہہ کے ان کو مخاطب کرتے تھے اور آیت اللہ تقیم اضبعی ازدی کہتے تھے کہ دیکھیں جب بھی کوئی جو دکان میں جو کپڑے بیچنے والے ہوتے ہیں وہ کسی کپڑے کی صحیح فٹنگ بتانے چاہتے ہیں تو وہ مینی کوئنز جو رکھے ہوتے ہیں وہ مجسمے ٹائپ کے جن کے اوپر کپڑے چڑھا کے اس کی فٹنگ اور اس پر سپورٹ لائٹس لگاتے ہیں کہ اس کی بہت ہی نمائع اس کپڑے کی خصوصیات پتا چلیں تو کہا کہ اسلام کا بھی جو اس لحاظ سے جو بیوٹی فکیشن اور اس کا کوئی نمونہ اگر دیکھ رہا ہے تو وہ آیت اللہ سید عباس حسین یہ کاشانی کو دیکھے یعنی اسلام اپنی پوری آب اتاب کے ساتھ جن شخصیت کے اندر منقص نظر آتا ہے یعنی کوئی مزاق بات نہیں اتنے بڑے بڑے علماء یہ والی بات کہہ رہے ہیں اور جب انتقال کیا تھا آیت اللہ عباس کاشانی نے تو آیت اللہ وحید خورسانی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی تھی ابھی دو روز پہلے یہ آیت اللہ وحید خورسانی کی اہلیہ محترمہ کبھی انتقال ہوا ہے غرار ان کے لئے بھی ایک سالوات بھیج دیجئے اللہ مصول جالا محمد اللہ تو یہ بیمار جو ہے ایک طبیل عرصہ کیوں رہے ہیں آیت اللہ عباس کاشانی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پروردگار سے یہ بات کہتی دیکھیں اب یہ جو بات میں بتانے والا ہوں یہ ضروری نہیں کہ ہم بھی اس قسم کے کوئی الفاظ کریں جن کا جو اتنا بڑا مقام ہوتا ہے وہی اس قسم کی بات کر سکتے کہ پروردگار تو مجھ پر جتنی چاہے دنیا کی مصیبتیں ڈال دے جتنی چاہے میں بیابان میں کوئی جنگلی درندے مجھ کو کھا جائیں لیکن یہ میں سب چیزیں مجھے قبول ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کے عوض مجھے رضایت حضرت عمیر مومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام مل جائے میں چاہتا ہوں کہ مولا مجھ سے راضی و خوشنود ہو جائیں چاہے کتنی ہی مصیبتیں مجھ پر تو ڈال دے کہہ رہے ہیں بہرحال یہ کہ لگتا ہے یہ ہے کہ بہرحال اس قسم کے الفاظ ہر ایک کو کے لئے مناسب بھی نہیں جیسے علماء کہتے ہیں نا کہ وہ روایات ورہ کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ آزاد یوسف نے کہا تھا کہ یہ جیل خانہ یہ مجھے زیادہ پسند ہے پسند ہے اس بات کی بنسبت کی عورتیں جس طرف مجھے بولا رہی ہیں تو خوطی اپنی زبان پر کیوں لے کر رہا ہے کہ یہ جیل خانہ مجھے زیادہ پسند ہے مثلا کچھ اور بھی جملہ سے بہتر کہا جا سکتا ہے تو بعض اقوات کوئی چیز زبان پر جاری ہو جاتی ہے نا وہ ہو جاتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ پرفردگار کتنی ہی مجھے پریشانیوں کے اندر تو ڈال دے لیکن اس کے عوض میں میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے رضایت ہے امیر المومن میں دنیا سے اس طور پر نہیں جانا چاہتا کہ اس بات کی گارنٹی لیے بغیر کہ مجھے امیر المومن کی رضایت حاصل نہیں تو بہرحال یہ آیت اللہ عباس حسینی کاشانی یہ فرماتے تھے امراض کی صحتیابی کے حوالے سے وہ ٹھیک ہے اپنے لحاظ سے انہوں نے اسی بات کو پسند کیا ایک بڑے مقام کو لینے کے لیے لیکن وہ کہتے تھے کہ ایک بات بہت مجرب ہے اور یہ بات انہوں نے اپنی کتاب کشکول المخازن جو ان کی کتاب ہے اس کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ گھر کے افراد یا مومنین جو ہے وہ جمع ہوں اور یا گھر کے افراد ہی اس مریض کے لیے اپنے لیے ہزار دفع سالوات پڑھنے کا ایک عمل کریں جسے پانچ سو تو اس کی بیماری کے جو پیریڈ ہے اس میں رکھیں اس کو یعنی جب تک یہ بیمار ہے پانچ سو دفعہ اس کو پڑھ لیں چاہے کم زیادہ جلدی کر کے بھی اس کو کر سکتے ہیں اور پانچ سو ان ہزار میں سے پانچ سو کو بچا لیں کہ اس کو ہم اس وقت پڑھیں گے جب یہ مکمل سے احتیاب ہو جائے گا تو کہا کہ بہت مجرب ہے یہ چیز کہ اس سے ہم مریض جو ہیں شفایاب ہو جاتے ہیں تو کشکول جو المخازین ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ مریضوں کی شفایابی کے لحاظ سے اس عمل کو جو ہے وہ کیا جائے تو بہرحال یہ بڑا ہی اہم اور ایک بڑا بہترین طریقہ کہ ہزار دفعہ ہر شخص اپنے ذمہ ہزار لے لیں سالوات کو پانچ سو تو ابھی جب مریض بیمار ہے اس وقت پڑھیں پانچ سو کو بچا کے رکھ لیا جائے کہ اس کو میں اس وقت پڑھوں گا کہ جب یہ مکمل شفایابی سے ہم کنار ہو جائے گا تو انشاءاللہ بہت ہی جلدی شفایابی اس عمل کے نتیجے میں ملتی ہے تو خطہ میں ہزار سالوات یہ بڑا ایک مجرب عمل ہے مریضوں کے حوالے سے یعنی ہزار دفعہ کا پڑھنا اور ویسے بھی آپ نے اس سے پہلے سنی لیا کہ ہزار دفعہ پڑھے گا تو جو ہے وہ جنت میں اپنے مقام کو دیکھے بغیر اس دنیا سے نہیں جائے گا اپنے لئے بھی بہت فائدہ ہے اور مریض کی سہتیابی کے لحاظ سے بھی ہزار کا عدد سالوات کا یہ بڑا مجرب ہے اور جتنے بھی مریض آپ دیکھیں بچارے ہاسپٹلز کے اندر ہیں جب بھی انسان بیمار ہوتا ہے کتنی لاچائرگی کے عالم میں ہوتا ہے تو روزانہ جب بھی کبھی یاد آئے اللہم اشفق اللہ مریض اور پھر ایک سالوات اس لحاظ سے ان کے لئے پڑھ دی جائے جتنے بھی ہم مریض ہیں یا کم سے کم تین سالوات روز جمعہ اگر پڑھ دی جائیں تمام ہم دنیا کے جو مومنین جہاں کئی بھی بیمار ہیں ان کی سلامتی کے لئے ان کی سہتیابی کے لئے تو انشاءاللہ آپ شریک ہو جائیں گے ان کی شفایابی کے اندر بھی اور ایک غائب جب دوسرے غائب کے لئے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو تو لازمی قبول کر لیتا ہے تو بہرحال اس لحاظ سے اس کی بڑی اہمیت ہے اہم طور پر دوسروں سے شفایابی کے لئے کہہ رہے ہوتے ہیں جبکہ روایت میں کہ خود مریض جو ہے مستجاب الدعبات ہوتا ہے بلکہ لوگ دوسرے آگر اپنے لئے دعا کروائیں مریض سے تو مریض اپنے لئے بھی دعا کرے دوسروں نے لوگوں کے لئے بھی دعا کرے تو انشاءاللہ پروردگار اس کی دعاوں کو قبول کرے گا آیت اللہ محمد علی ناصری جب بیمار تھے تو ان کے لئے بھی ایران میں بہت لوگوں نے اس طرح سے کیمپین چلائی تھی تو مریضوں کی اب بھی ہمارے ہاتھ بھی ٹرینڈ ہوتا جا رہا ہے مریضوں کی شفایابی کے لئے ویسے دعا کرنے کو کہتے ہیں لیکن سالوات کی ریکویسٹ جو ہے وہ کریں لوگوں سے کہ وہ سالوات پڑھیں مریضوں کی صحتیابی کے لئے اور اگر جو ہے وہ بیماروں کی شفایابی کے لئے اگر سورہ الحمد کے ساتھ سالوات بھی اگر پڑھی جائے دونوں چیزیں اگر ہوں تو بہت ہی کیا ہی کہنا کہ سورہ الحمد ہمارے عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ سورہ الحمد صرف مرہوم کیلئے پڑھی جاتی ہے اور سوچتے ہیں کہ شاید اگر زندہ کیلئے پڑھ دی گئی تو کوئی مری نہ جائے وہ جبکہ ایسا نہیں ہے بلکہ سورہ الحمد کو سورہ اس لحاظ سے شفا بھی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ سالوات بھی پڑھی جائے تو بہت فائدے من یا شیخ کفمی نے اپنی کتاب بزبا میں جو ایک دعا لکھی ہے یا منزل الشفاء ومضحبت دائے صلی علی محمد وعالی وانزل علیہ واجی الشفاء تو یہ بھی ایک دعا ہے جو پڑھی جاتی اس کے اندر بھی درود آتا ہے یہ بھی بہت مجرب ہے بیماروں کی صحتیابی کے لئے